پیسے ہجاب یہ کتاب پروفیسر رفیق صاحب نے لکھی ہے میں نسابی کتابوں کا بہت پڑھنے والا بلکہ بے انداز پڑھنے والا لڑکا تھا جو اپنی کتابوں کے علاوہ یہ چاہتا تھا کہ دیمک کی طرح ہر صفحہ چاٹ جاؤں میرے اندر تجسس بے پناہ تھا میں صرف مشرق کی کتابیں نہیں پڑھتا تھا بلکہ مغرب کو بھی سامنے لے کے چل رہا تھا رسل، پھیگل یا برگسان اس میں مجھے کوئی عجیب و غریب حاصل نہیں پیش آیا نہ کوئی شکستہ دل کا معاملہ تھا میں قدرتی علم تجسس کی وجہ سے اتنا کچھ پرک رہا تھا تصوف وہ تحریک ہے جس میں وکیل اور اچھی طرح خدا کو جاننے کے بعد آپ اس کے قرب اور ہمسائیگی کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں اس کو ہم تصوف کہتے ہیں پہلا قدم ہے دلیل ذہن کو پوری طرح صاف ہونا اسے قرآن علم اليقین کہتا ہے وہ علم آپ نے حاصل کر لیا ہے یہ اس کا مذہر ہے آپ اپنے طور پر اظہار کر رہے ہیں اللہ کو اول ترجیم مان کر اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں اور سب سے بڑی مشکل جو راستے میں آتی ہے وہ آپ کی اپنی انا ہے خواہشاتِ نفس اور احساسات ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھ کر اس نے اپنے لاؤ لشکر کو اکھٹا کیا اور کہا مجھے ایک زبردست بادشاہ کا پیغام آیا ہے کیا صلح دیتے ہو درباریوں نے کہا ہم نے تمہارے لیے پہلے بھی بہت بڑی فتوات حاصل کی ہیں اور بڑی جا فشانی سے لڑے ہیں تو حکم دے ہم لڑیں گے ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے اجار اور ویران کرتے ہیں اور اس کے امرہ اور رہوسہ کو زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دیتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا بلکل اسی طرح اللہ جس جسم میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے تباہ و برباد کرتا ہے اور دل میں خواہشات اور عارضوں کے جو بڑے بڑے امرہ بیٹے ہوئے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجار لیتا ہے تو خود آپ آکے بیڑی آتا ہے پھر یہ بستی اثر انو آباد ہوتی ہے پہلے اس تعمیر کو ویڈان کرتے ہیں پھر اس تعمیر کو دوبارہ استوار کرتے ہیں یہی کار تصوف ہے یہی اللہ کا تعریف ہے تصوف کی لائن مشکل نہیں ہے اس میں آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں کہ میں نے خدا کا انتخاب کرنا ہے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ تصوف کی کیا تعریف کریں گے میں نے کہا معقول وقمے اور معقول ذرائع عقل کے ساتھ جو شخص خدا کو ترجیہ اول چل لیتا ہے اور باقی زندگی اس اشتہات میں صف کرتا ہے وہ صوفی ہے یہ مشکل نہیں ہے ہم شاہ عبدالقادر جلانی کا میار لیتے ہیں ہم ایسی ہی اور بڑی ہستیوں سے میار لیتے ہیں یہ غلط بات ہے بات یہ ہے کہ میندین اور فرید الدین نے ایک دن آغاز بھی کیا تھا تب وہ میندین نہیں تھا ایک سادہ سا لڑکا تھا جب ابو الحسن خرقانی ان کے پاس آئے لڑکے کا روشن ماتھا دیکھا اسے کہا انگور لاؤ انگور چبایا اس کے موں میں رکھا اس سے کچھ بھی نہیں ہوا ایک دعا دی اے پروردگار یہ ایک لڑکا ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ تحصیل علم دین کی طرف جائے تب اس نے کام چھوڑا بارہ برس سفر کیا سہرہ سہرہ پھرے علم حاصل کیا ہندوستان آئے اور ہند میں ولی ہوئے حدیث قدسیہ میں خداوند کریم کا اگرشاد ہے اس شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہو گئی جس کی آگ سے میرے لیے ایک آسو بہا میں نے بڑا غور کیا اس آسو کے لیے کہ جو میری وجہ سے نہ ہو جو میں میری کسی عذیت آرزو یا میرے کسی دکھ کی وجہ سے نہ ہو میرے آگ سے وہ آسو نکلیں جو صرف خدا کے لیے ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ نے کتنی مشکل بات کی ہے بظاہر کتنی آسان اور کتنا مشکل ہے اس پر عمل کرنا روحانیت کی طرف سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا خدا کو کیسے پہچانے فرمایا اپنے آپ کو پہچانو خدا کو پہچان لوگے اسی طرح کا مشہور قول جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا صدقات اور زکاة اگر ایک سطح پہ اس کی مخلوق کی راہت پہچا رہا ہے تو دوسری طرف وہ اس کے اپنے اندر سے بھی بخل کو دور کر رہا ہے زکاة کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی محل کچل سے پاک کرتے ہیں اور اپنی اضافی رقم سے معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضروریت کو بھی پورا کرتے ہیں صوفیہ میں کہا جاتا ہے کہ عارف ہمیشہ عالم ہوتا ہے لیکن عالم ہمیشہ عارف نہیں ہو سکتا مثال کے طور پہ اگر میں عارف یا صوفی ہوتا تو میں دعویٰ ضرور کرتا کہ میں مذہب کی تمام شاخوں سے آگا ہوں مذہب کم از کم آٹھ شاخوں پر محیط ہے قرآن حدیث فقہ اسم الرجال اور حدیث کی پرک کا علم ہے مگر اس کے برعکس جب ہم اپنے عالموں سے ملتے ہیں تو انہیں تاریخ میں بہت کمزور پاتے ہیں بلکہ ان کے ہاں خرافات کی روایت جمع ہے اگر ایک صوفی یہ کہے مجھ میں یہ اور وہ طاقت ہے میں یہ کروں گا وہ کر دوں گا تو ایک عمومی میار کے مطابق وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جب مجھ سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ دو واقعے آپ نے کیسے جانے ہیں میں نے کہا یہ صوفیزم کی لائن کے مطابق نہیں صوفی کوئی پیشنگوئی نہیں کرتا اور نہ دعویٰ کرتا ہے تاہاں صوفیوں میں فرق دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے کسی کی دعا سال کے بعد سنی جاتی ہے کسی کی چھ مہینے کے بعد کسی کی مہینے کے بعد اور کسی کے مو سے نکلتے ہی سنی جاتی ہے دعا کی پہنچ ہی ان کا فیصلہ کرتی ہے اصول یہ ہے کہ وہ وقت ضائع سمجھا جاتا ہے جو خدا کی یاد کے بغیر گزرے بگر یہ کہنا آسان ہے لیکن تذبیر کو دل کا مائل ہونا مشکل ہے جو صبح اور شام اس کو جاری رکھنا مشکل بنا دیتا ہے جب تک بڑے قدرتی طریقے سے انسان کے دل میں خواہش بن جائے وہ تذبیر بھی ایسی ہو جو انسان ہر حال اور ہر رنگ میں جاری رکھ سکے خدا ہر وقت دستیاب ہے آپ اسے نہیں طلب کر رہے ہوتے وہ آپ کی ہمسائیگی کی عرضو کر رہا ہوتا ہے اس لیے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے ہم نے اس کو اپنے لیے نہیں بنایا اس لیے جب حضرت شیخ بایزید بستامی نے کہا کہ میں چالیس برس خدا کی تلاش کرتا رہا جب میں نے اسے پایا تو معلوم ہوا وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا خدا ہمیں تلاش کر رہا ہے ہم اسے ڈھون نہیں رہے ہم میں کوئی صلاحیت تو ہو جسے وہ اٹھا لے کوئی صحیح من خیال تو ہو ہم تو وہم اور وسوسے کی سرزمین میں سفر کرتے ہیں جسے آپ مارڈرن ورلڈ کہتے ہیں یہ میٹرکس کی دنیا ہے آسیب کا جہاں ہے آپ جا کر دیکھیں سنکوں پر جنونیوں کی طرح سنا پھرتا ہے حتیٰ کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب کمپیوٹر کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وفا پسند ہے یہ نہیں کہ آج پڑا اور کل ناغہ کر لیا وہ پوچھے گا ضرور کہ آج مجھ سے کیا چیز تمہیں زیادہ اہم لگی کہ تم نے ناغہ کر لیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تذبیح میں ناغہ نہ آئے باقی جیسے مرجی ہے پڑھ لیجئے تھوڑا زیادہ رات کو دن کو سارا دن ساری رات جب چاہے پڑھ لیجئے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ تذبیح آپ کا جزو دل و دماغ ہو گئی تو جس کو چاہیں بتائیں جب میں نے دولت کے بارے میں غور کیا میں نے کہا اگر اتنے سارے پیسے ہو بھی گئے خدا نے دے بھی دیئے تو کیا میں انہیں خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتا رہوں گا میں نے تو مرنا ہے اور کتنے بھی وسائل کا مالک ہو جاؤں میں نے اسے دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیسے ویسے بھی ایسی چیز ہیں کہ جو سوچتا نہیں سوچتا تو آپ رہے ہیں اور پیسہ اکھٹا کر کے پھر بھی آپ نے سوچنے کی طرف مائل ہونا ہے تو کیا آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچو گے اسی کو اکھٹا کرنا ہے تو اس کو جمع کرنا ہے پیسے والے لوگ دیکھے تھے ان کی ازمائش بھی دیکھی تھی تو اس نے مجھے اپیل نہیں کیا میں نے جتنا کچھ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گزر اوقات کے لیے وسائل دے اس سے زیادہ کبھی کہا نہیں تعلیم اور نالج یہ مجھے لالش تھا کہ میں ایک اچھا دانشور بنوں کافی عرصے تک میں نے خیال کیا کہ لٹریچر زبان اور سائنس میں حرف آخر ہونا ہے کیا ہی بات ہو سکتی ہے اور اس کے لیے بے اندازہ متعالہ آپ کا مطمئن کر سکتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا مجھے پیغمبروں کا طرز تکلم بہت خوبصورت لگتا ہے اس جیسا لب و لہجہ جو قرآن میں موجود ہے وہ تمام میری تذبیعات بن گئیں حضرت شویب قرآن مجید میں جب گویا ہوئے میرا رب ہر چیز کی حفاظت پر قادر ہے میں نے بھی اس کا بھی انتخاب کر لیا حضرت سلمان نے فرمایا کہ میرا رب غنی و کریم ہے یہ تذبیع بھی میں نے اچک لی اسی طرح حضرت فوت کی تذبیع کہ میرا رب ہر شیئر کا عالم ہے جتنی بھی تذبیعات میں نے قرآن کریم سے حاصل کی یہ میرا پیکج ہے میں ڈیڑھ سو کیا قریب دعائیں پڑھتا ہوں یہ حقیقی بات ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کا ایک معمولی بندہ ایک طرف ہو جیسے اس نے موسیٰ سے کہا اسے جا کر پڑھو موسیٰ نے کہا کیسے جاؤں میں نے بندہ مارا ہوا ہے ڈر رہا ہوں اللہ نے کہا لا تخف ڈڑتے کیوں ہو میں جو تیرے ساتھ ہوں پھر دنیا اور تاریخ نے دیکھا کہ اس شخص کی وجہ سے فیرون مصر کا تمام جاہو جلال نیل میں ڈوب گیا تو خدا کو اتنا لائٹ لینا بڑا مشکل ہے ہمارے خدا کے بارے میں نظریات بہت محدود ہیں ایک تو ہم خدا کو ایک جذباتی سا وجود سمجھتے ہیں وہ ایسی تمام باتوں سے معورہ ہے اس کی ذاتِ گرامی بڑی عظمت والی ہے اللہ کہہ رہا ہے تم عبادات کر کے مجھے خوش کرتے ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تمہارے اپنے لیے اچھا ہے اچھے کام کروگے تمہیں فائدہ پہنچے گا برے کام کروگے تمہیں نقصان پہنچے گا مجھے تمہارے سوائے ایک لمحے اخلاص کے جس میں ساری دنیا سے خالی ہو کہ تم میری طرف چیرہ کرتے ہو اور کچھ بھی نہیں پہچانتا نہ میں گوش کی پرواہ کرتا ہوں نہ ہڈیوں کی کرتا ہوں میں تو اس جہاں میں صرف وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جن کے دلوں میں ذرا برابر اخلاص میرے لئے شامل ہے شیطان نے کہا اے میرے سرکار ٹھیک ہے میں راندہ درگاہ ہوں میں زلت سے آشنا ہوں مگر تونے جن لوگوں کی وجہ سے مجھے زلت بخشی ہے میں تجھے دکھاؤں گا یہ کتنے کمتر لوگ ہیں اور تیرا اندازہ غلط ہے میں انہیں اوپر سے نیچے سے دائیں اور بائیں سے آؤں گا میں انہیں تھوڑا سا ٹچ کروں گا یہ تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے کہیں سے کہیں چلے جائیں گے خدا نے کہا تو ایسا کرے گا تو جو تیرے ساتھیوں کا حصہ لکھا ہوا ہے میں اسے جہانم کو بھر دوں گا سوائے میرے ان بندوں کے جو میرے لئے ذرا برابر اخلاص رکھتے ہیں ان کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا رسول وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ قرآن کے حامل ہیں یہ قریم میں بڑی وضاعت سے بتایا گیا ہے کہ آپ چلتے پھرتے میرا ذکر کرو کھڑے بیٹھے پہلو کے بل لیٹے مجھے کوئی اعتراض نہیں حدیث مبارک ہے اگر کوئی یہ کہے اہت سونے میں بدل گیا ہے تو مان لینا لیکن کوئی یہ کہے کہ فلا شخص کی فطرت بدل گئی ہے تو یہ نہ ماننا اللہ کا یہ ارشاد بجا ہے کہ ہن کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے جس انسان کو جو مسئلہ بھی ہو اس کی برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے لیکن بالعموم لوگ اسے بھی حاصل نہیں کر پاتے پھر اللہ نے کہا تم ہر چیز میں مال خواہشات اور اسٹیٹس پاسکتے ہو مگر دل کا اپنا نہیں پاسکتے یہ میرے ذکر اور میری یاد کے بغیر ممکن نہیں دل کا ذکر اس کی حفاظت ہے خدا کہتا ہے اہل اقل اور میرے ہدایتی آفتہ لوگوں کو کچھ ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں انہیں امیدوں کو مختصر کرنا پڑتا ہے ہم تذبیحات شروع کرتے ہیں تو یہ خدا سے تقریباً برائے راج ڈائلنگ کے مترادف ہے ہم اس کا بار بار نام لیتے ہیں یا اس کو ڈائل کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات اور مسائل میں آپ ہماری مدد کرتے رہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سہتمندی کے ساتھ اپنے خیالات کے بھران سے نکل جائیں عشق کی تعریف عشق اسے کہتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ پر مسلط ہو جائے جب عشق ٹوٹتا ہے تو اس سے بے پناہ رنج و غم پیدا ہوتا ہے یہ رنج و غم ڈپریشن اور اداسیاں پیدا کرتا ہے اداسیوں کے اسخولہ کو پر کرنے کے لیے مذہب یا اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا کچھ کام نہیں آتا میرا نہیں خیال کہ آپ اللہ کو نظرانداز کر سکتے ہیں آپ کے ختم ہونے کے بعد قبر کے دہانے پر جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا وہ آپ کے معاملات زندگی سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا وہ پوچھا ہی ترجیہ اول کے بارے میں جائے گا من ربک تمہارا رب کون ہے اس سوال کا جواب تب تک نہیں دیا جا سکتا جب تک ترجیہات کا تعیون نہ کیا گیا ہو دماغ کی عادت ہے کہ وہ جس چیز سے زیرے بار ہوگا وہی جواب دے گا جب آپ قبر کے دہانے پہنچیں گے اور آپ نے خدا کے بارے میں نہیں سوچا ہو اور بچوں کی یا خوف کی زیادہ فکر ہو تو آپ کا جواب وہی نکلے گا یہ ایک نفسیات کی قانون ہے خدا کے دونوں وعدے بڑے واضح ہیں اللہ نے دوزخیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو میں ستر مرتبہ بھی دنیا میں بھیجوں گا تو یہ پھر بھی وہی حرکت اور ارتکابے جرم کریں گے میرا انکار کریں گے خدا ایک فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح پاس ہو گئے ہیں انہوں نے جنت کے لیے کالیفائی کر لیا ہے اگر آج کا انسان نکل کے مریخ کو جانے کی کوشش کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ یہ زمین لوگ ہیں جو مریخ میں آباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ ایک خیال یہ پائے جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن زمین تباہ ہو جائے گی خدا نے تو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ زمین تباہ ہوگی سورج گدلہ پڑ جائے گا ستارے بجھ جائیں گے اس کے بعد بھی زندگی ہے قرآن کے اپنے پروسس میں یہ ہے کہ ایک چیز کے تباہ ہونے سے دوسرے چیز کی تعمیر نو نہیں رکھتی ممکن ہے کائنات کے اس پورے نظام کی ضرورت ہمیں جنت میں جانے کے فوراں بعد ہی نہ رہے یہاں سے وہ آسمان اور گلیکسیز نظر آ رہی ہیں دوزق کی بات چل رہی ہے چونکہ اللہ رحمت کا وعدہ تخلیق کے لیے کر چکا ہے ہو سکتا ہے وہ دوزقیوں کو پچاس کروڑ دو چار بلین سال کے بعد جہنم کی آگ سے نجات دے دیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہر کہیں جلتا ہوا سرطارہ دو چار عرب سال میں تھنڈا ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی یہی رحمت اور کرم کی گنجائش ہے کہ دس پندرہ بیس عرب سال بعد وہ آگ تھنڈی ہونا شروع ہو جائے گی اور ان کو کسی قسم کا ریلیف مل جائے گا یہ بھی اللہ کے کرم اور رحمت کی وجہ سے ہوگا ہمیشہ کثیر کائناتی تصور دے رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ایک نیا دنیا یا ایک کائنات بنا کے تھک گیا ہوں وہ کہتا ہے میں ہر روز کئی تخلیقات کے عالم میں ہوتا ہوں وہ اللہ جس کی صفات سے قرآن بھرا پڑا ہے جس کی طاقتوں کا شمار جس کے انداز فکر کے مناظبت سے ہم لوگ صرف ذہنی طور پر اس کی عبادت کر سکتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ فقر بخشا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم کائنات میں اتنے بڑے دانشورت سے وابستہ ہیں جو تخلیق اور تعمیر نو میں اکیلہ ہے جو حیات و موت پر قادر ہے حیو و قیوم اور رحمان و رحیم ہے یہ سب انسان کے سوچنے کی باتیں ہیں پیغمبروں اور عمومی انسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کا ذریعہ اطلاع صرف و صرف اللہ ہوتا ہے ہمارے حضور سے یہ سختی اور بھی کی گئی ہے کہ انہیں کسی بھی انفارمیشن سے وہ اکیڈیمک ہو یا کوئی دوسری کچھ بھی حاصل نہ کرنے دیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا تاکہ آپ اللہ سے جو کلام وہی اور غیب حاصل کرنے والے تھے اس پر کسی فسیم کی ملاوٹ کا اشتبہ نہ رہے اب اس امت کی نالائقی دیکھئے کہ جو اپنے پیغمبروں پر سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کیا اس کو غیب کا عم تھا کہ نہیں تمام پیغمبروں کو جزوی غیب عطا ہوتا رہا کسی پیغمبر نے صرف اللہ کی آواز سنی کسی نے جبرائیل مقدس کو دیکھا کسی کے ہاں کسی ملائکہ کی امور رخ جاری رہی مگر چونکہ انسانیت کو اللہ نے یہ استعقاق بخشا تھا کہ کم از کم ایک شخص کی شہادت متعلق ہے خدا کے ویجن پر بھی ہو اس لیے میراج والے دن یہ ویجن دے کر باپ بند کر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ بندے ہیں جو شاہد بھی ہیں اور نظیر بھی اللہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان مجھے پہچانے اور مجھے اللہ کی حیثیت سے مانے لیکن سوال یہ ہے کہ اسے کس نے مانا اور کس نے پہچانا کس کی تعریف اللہ کو پسند آئی وہ ہر ایک کی عبادت قبول کرتا اور ہر ایک کی دعا سنتا ہے وہ ہر ایک کی تعریف قبول کر لیتا ہے لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ پسند آئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند آئے پسے ہجاب اس کتاب میں اللہمہ اقبال کی متعلق وہ لکھتے ہیں اقبال پر بھوران ان کی عمر آخر میں واضح ہوا ابتدائی زندگی میں اقبال کے لیے نیشنلزم مسلم کاؤس ان کی اولین ترجی تھی خدا کی تلاش ان کی ترجی نہیں تھی وہ ایک فلسفر تھے اور اچھا مسلمان ہونے کے ناتے ان کے ہاں فکرمندی بہت تھی مگر مغربی تصورات کی بھیڑ بار کی وجہ سے ان کے ذہن میں علم یا تحقیق کو جسجو سے خدا نہیں ملتا تب وہ عشق کی جانب پلٹے مگر وہ عشق بھی علمی ہے اقبال نے عشق کی بات کی تو علمی کی بات کی مگر جب اقبال بوڑے ہو گئے تو انہوں نے عمر آخرت میں شدت سے احساس ہوا کہ ان کی اپروچ غلط رہی ہے اب وہ خدا کو ڈھوننے کے لیے مجذوبوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کبھی ایک کبھی دوسرے مجذوب تک پہنچے تب ان پر انکشاف ہوا کہ یہ طریقہ درست نہیں میں اس کے باوجود انہیں مجدد وقت مانگتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اقدار کا آیا ضرور کیا اور انہوں نے پہلی مرتبہ فلسفیانہ سطح پر موجزات اور وحی کا دفع کیا تھوڑے ہی عرصے بعد تمام دلائل شکست کھا گئے کچھ سیمنٹک والوں نے رد کر دیئے اور کچھ لوجیکل پوزیٹیوٹس نے مجموعی طور پر فلسفی میں اقبال کی تینوں ٹیلیولوجیکل آنٹولوجیکل کاسمولوجیکل آرگیمنٹس رد کر دی گئی مگر اقبال نے کوشش تو کی اس وقت دین اور اعتقاد کو جس کم ریٹنگ پر جیسے اب ہے اٹھائے جا رہا تھا باہر سے انکوائری اور معلومات کے اتنے سیلاب کا سامنا تھا کہ اس کے مقابلے میں ہمارے اس وقت کے دینی مدارس اور ادارے بڑی بڑی صورت پیش کر رہے تھے جب جواب نہیں آتا تھا تو وہ بے لیوچ ہو جاتے تھے مولوی اس کی اہلیت کا نہ تھا کہ پروفیسر وائل کا جواب دیتا جب ہم ان کے آلات ہی نہیں جانتے انسٹرومنٹس ہی سے واقف نہیں ان کی قیچیاں نہیں دیکھتے ان کے کاٹے نہیں جانتے تو اس کا جواب کیسے دیں گے ہم تو زخمی ہو جائیں گے اقبال نے پہلی مرتبہ اسلام کو جدید خطوط مطارف کرانے کی صحیح کی ضرورت کی اگرچہ وہ خود اپنے دلائل اور اپنے قابی سے مطمئن نہ تھے اس لئے انتقال کے سمیں انہوں نے دو قطات کہے چن میں سے ایک تو وہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اسلام ہی کیوں قرآن اور اسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ اب یہی خالص مذہب ہے جو آپ کو لے کے آگے جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جزوی خدا کو تسلیم کرنے کا مرحلہ تھا جزوی معاشرہ تھا اس میں کلیتن ایک بڑی تخلیق کاری نہیں ہو سکتی تھی آدم شیش نو عیسیٰ اور موسیٰ بھی اللہ کو لے جاتے تھے مگر یہ سارے پیغمبر یہ کہے چکے تھے کہ ہم جزوی پیغام دے رہے ہیں ہم اس معاشرے کی مکمل تخلیق نہیں کر رہے ایک ایسا معاشرہ جو سارا کا سارا مل کر ایک خدای صورتحال پیدا کرے اور اس میں سے کچھ لوگ خدا رسیدہ ہوں جب اسلام آیا تو اس نے کھلے بندوں اعلان کیا کہ میں نہ کوئی نیا دین ہوں نہ کوئی نیا مذہب ہوں بلکہ وہی کھلا پیغام خدا مجھ سے مکمل ہو گیا ہے اب پانچویں جماعت پی ایج ڈی ہو گئی ہے اب کون ایسا شخص ہے جو پی ایج ڈی کے بعد پھر تختی پر پانچویں لکھے گا اللہ نے واضح کر دیا کہ آج میں نے دین تمام کیا ادھر نعمت تمام کر دی ادھر دین مکمل کیا ادھر پیغمبر پورے کر دیئے اس کے بعد کوئی شخص مجاز نہیں ہے کہ تمہیں میرے راستے کی طرف گائیڈ کرے پیغمبر مکمل ہو گئے پیغام مکمل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں پاکستان کے مستقبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی فرمایا جب زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا پاکستان ابھی خوش قسمت ہے کہ یہاں ابھی بہت سارے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں اس لیے اس پر قیامت نہیں ٹوٹے گی موسیقی